بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخ بان نہائیت رہن والا ہے ہم آج question answer کریں گے unit 4 حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے chapter کے اور آج ہم اس میں noun revise کریں گے a noun is a word that names a person a place, a thing, are an idea اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں umbrella is a thing, a man is a person اور جہاں پہ وہ بیٹھا ہوئے وہ place ہے اور اس کے دماغ میں کیا ہے وہ idea ہے a noun usually denotes a thing, place, person, quality or action for example, ali, lahore, tree, phone کسی جگہ, چیز یا خیال کے نام کو اسم کہتے ہیں person, a noun can name a person by name جیسے ali, جویریہ اور جاویب a noun can name a kind of a person جیسے teacher, man, sister یعنی person کا نام بھی یا اس کی جیسا place, a noun can name a place جیسے اسلامباد, فیصلہباد, سندھباد a noun can name a kind of place for example, park, classroom, home ٹھیک ہے کسی طرح thing, noun can name a thing جیسے computer, ball اور کسی طرح noun can name a kind of thing ہمبرگر, jump rope اور t-shirt کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے اس جیسی چیز بھی ہو سکتی ہے تو عام طور پہ ہم two types میں اس کو divide کرتے ہیں common and proper common جو بہت عام ہوتے ہیں اور proper مخصوص جیسے a common noun names a general person place, thing, or idea it does not refer to something specific کوئی مخصوص نہیں ہوتی جیسے کیٹ بہت ساری بلیاں ہو سکتی ہیں گھر, ہاؤس بہت سارے گھر ہو سکتے ہیں اور شو بہت سے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا لیکن proper noun وہ ہوتا ہے ایک خاص پرسن خاص جگہ یا خاص چیز کا نام جیسے فیلیکس جو ہے وہ کیٹ مخصوص کیٹ ہے نائکی ایک مخصوص شوز ہوتے ہیں white house امریکہ کے صدر کی رہاشکہ کو کہتے ہیں اب یہ ہے کہ ideas are thoughts and cannot be seen example of ideas include happiness, joy, pain and fairness سوچ کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس طرح خوشی, درد, انصاف وسندی, بہادری یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تو اب آج ہم two types اور کریں گے ناؤنس کی concrete and abstract nouns تو وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ان کو concrete noun کہہ سکتے ہیں جیسے heads ہیں اور جیسے love abstract noun ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو concrete nouns وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی five senses کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں we can see them ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں we can hear them ہم انہیں سن سکتے ہیں smell them abstract nouns وہ nouns ہوتے ہیں جو ہم اپنی five senses سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ہم ان کو سن سکتے ہیں نہ ہی ہم ان کی خوشبو سنگ سکتے ہیں نہ ہی ہم ان کا ذائقہ چک سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے touch کر سکتے ہیں جیسے بریوری، بہادری، فریڈم، ایڈوکیشن، کمیونیکیشن اب جیسے یہ ایکزیمپل ہے تو پیشنس اور ویلور حمت اور صبر ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ دو ہیں ابسٹریکٹ ناؤنگ ہیں تو پیارے بچوں اللہ سے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے تو ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم ہدایت پر تب ہی قائم رہ سکتے ہیں جب ہم قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے رہیں تو اس کے لئے لازمی ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے سمجھ کر پڑیں تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم روز کی تین آیات آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے اب ہم ایسٹریک ناؤن کیسے بنا سکتے ہیں ہم ایڈجیکٹیو کے اندر سفکس ایڈ کریں ایڈ میں جیسے ڈاک سے ڈاکنیس بن گیا اسی طرح کنگ شپ بن گیا تو ہم جو ہے سفکس ایڈ کر کے ہم بنا سکتے ہیں ایڈجیکٹ ناؤن جیسے پویٹ سے پویٹری ہیومن سے ہیومینٹی اور لیڈر سے لیڈرشپ اسی طرح ریالائز سے ریالائزیشن پنش سے پنشمنٹ اور ڈینائی سے ڈینائیل اسی طرح آنیسٹ سے آنیسٹی کلیرلی کلیر سے کلیرلی اور کائنڈ سے کائنڈنس تو اب یہ آپ کے سامنے آپ کی بک کا پیراغراف نمبر 4 ہے آپ اس کو وار سے پڑھیں اور ان میں سے ایبسٹریک ناؤنز کو انڈرلائن کریں ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں پہلے خود اپنا کام کریں پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں وزڈم، کاریج، سٹیٹمنٹ، کلو اور سیکرٹ یہ جو ہیں یہ ایبسٹریک ناؤنز ہیں اب کاریجیس جو ہے اس کو ہم نے اگر ناؤن میں چینج کرنا ہے تو یہ کاریجیسنس بن جائے گا آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہر کاریجیسنس تو یہ ہم نے اس کو جملے میں استعمال کر دیا پراؤڈ کہتے ہیں فخر کرنے کو کریجیسنس، ہمت پھر اسی طرح ایڈجیکٹیو ایمٹی ہے اور اس میں ہم سفکس نیس ایڈ کریں گے تو ایمٹی نیس بن جائے گا خالی ہونا اور اگر ہم اسے جملے میں استعمال کریں تو آئی ہیو آلویس فیلٹ این ایمٹی نیس کہ میں نے اپنے اندر ہمیشہ ایک خلا یا خالی پن محسوس کیا ہے ایمٹی کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا اور ایمٹی نیس ایک کوالٹی ہے جو کہ محسوس کی جا سکتی ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا اسی طرح ایڈجیکٹیو ڈیفیکلٹ ہے ہم اس میں سفکس وائے ایڈ کریں گے تو یہ ناؤن بن جائے گا ایبسٹریکٹ ناؤن ڈیفیکلٹی تو اس کو اگر ہم سینٹینس میں یوز کریں تو that's a sign of great difficulty کوئی بھی علامت جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے پھر ہے generous generous کا مطلب ہوتا ہے فیاضی فیاض ہونا اور اس کے اندر ہم سفکس end میں ایٹی ایڈ کریں تو یہ بن جائے گا generosity اور she kept quiet about her generosity اس نے اپنی generosity کے بارے میں چپ اختیار کی تو generosity جو ہے وہ generous adjective ہے اور generosity abstract noun ہے اسی طرح resolute purisms تو resoluteness جو ہے character ہے ایک resoluteness جس میں حمد بہادری اس کا معنی ہے اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے his resoluteness carried him through the battle اس کے عظم اور اس کی ثابت قدبی نے جنگ کے دوران اس کو قائم رکھا اس کے بعد next ہے ہمارے پاس verb suffer suffer کا ہوتا ہے برداشت کرنا اور اگر ہم اس کے verb ہے اگر ہم اس کے end پہ suffix ing لگا دیں تو یہ suffering بن جائے گا جو کہ abstract noun ہے nobody body like suffering کوئی بندہ بھی جو ہے وہ پریشانی کو پسند نہیں کرتا اس کا یہ معنی ہوگا تو امید ہے آپ کو abstract nouns اور ان کے استعمال کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں